موسیقی ہلو جی گوڈ ایمننگ یسو مسیح کے زندہ اور قادر نام میں آپ سب کو سلام لو بوز ماماز کچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے گھرانے بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملکے خوشیوں کو بانٹتے ہوں گے اور اچھے اچھے کھانے بناتے ہوں گے جی آج ہم بہت ہی مزے دار کھیر بنا رہے ہیں اور کھیر بنا رہے ہیں کوکونٹ کھیر کوکونٹ کھیر بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی بنتی ہے آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کھیر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں فالو کیجئے اوکے جی ملتے ہیں کیچن میں اور بتاتے ہیں کہ یہ کوکونٹ کھیر کس طرح بنے گی ہیلو جی جی تو آج آپ کو پتا ہے نا ہم پر کیا بنا رہے ہیں جی آج ہم میٹھا بنا رہے ہیں اور میٹھا بھی کیا بنا رہے ہیں کھیر اور کھیر بھی ہم بنا رہے ہیں جی کوکونٹ کھیر کوکونٹ کھیر بہت ہی مزے دار ہوتی ہے اور بہت ہی یمی بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اچھا جی میں ٹائم ضائع کیے بغیر نہ آپ کو کوکونٹ کی کے انگریڈینس بتا دیتی ہوں تاکہ آپ جو ہے زیادہ انتظار آپ کو کرنا نہ پڑے یہاں پہ یہ دیکھیں جی چھوٹی کٹوری ہے ایک پیالی میں نے جو ہے نا یہ میں نے چاول لیے ہیں اور یہاں پہ ایک پیالی یہ بھر کر جو ہے نا میں نے کوکونٹ کا کوکونٹ کرش کیا ہوا لیا ہے اور یہ چھوٹی کٹوری جو ہے یہ بھر کے میں نے چمچ یہ تقریباً سات سے آٹھ چمچ ہوگی چینی اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہ ڈرائی ملک میں نے رکھا ہوا ہے ایک چھوٹی کٹوری بھر کر یہ چھوٹا ساشے جو 50 روپیز والا بزار سے ہسانی سے مل جاتا ہے نا وہ میں نے لیا ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بادام کچھ رکھے ہوئے یہاں پہ تھوڑی سی کشمش ہے اور یہ تھوڑی سی جو ہے پستے ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے جی ملک پیکٹ ایک ایک پاؤ والے جو ہے نا وہ میں نے دو پیکٹ لیے ہوئے ہیں ابھی میں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم چاول لیں گے ان کو اچھی طرح دھوئیں گے اور پھر جو ہے جب تک پانی بھوائل ہوگا ان کو بھگوئے رکھیں گے اور چاولوں کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ان کو اتنا پکانا ہے کہ اچھی طرح گل جائیں اچھا جی دیکھیں میں نے چاول جو ہے نا اچھی طرح دھو کے بھگو کے رکھتی ہیں اور چولا میں نے اون کر دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ پانی بھوائل ہو رہا ہے جیسے ہی پانی بھوائل ہوگا نا یہ چاول اس کے اندر جو ہے میں ڈال دوں گی اور انہیں انہیں اتنا پکائیں گے کہ بلکل اچھی طرح جو ہے نا گل جائیں اچھا جی پانی جو نا ہمارا بہت اچھی طرح بھوائل ہو چکا ہے اب یہ جو میں نے اچھا یہ ایک پیالی بھر کے ایک پاؤ نہیں ہے بلکہ یہ بہت چھوٹی سی کٹوری ہے میرے پاس یہ آدھا پاؤ کے قریب جو ہے چاول ہیں جو اب یہ اس کے اندر جو ہے میں ایڈ کر دوں گی اُبلتے پانی کے اندر ٹھیک ہے جی یہ چاول ہم نے ایڈ کر دیئے اب چاولوں کو اتنا ہمیں پکانا ہے کہ بہت ہی اچھی طرح گل جائیں اور ایک کریم کی فارم میں آ جائیں ٹھیک ہے جی اچھا جی دیکھیں یہ چاول ہمارے کس طرح بہت ہی اچھی طرح جو ہے نا گل چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح چاول جو ہے ہمارے گل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے نا اس موقع پہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر یہ دو پیکٹ دودھ جو ہے نا یہ ایڈ کر دیں گے یہ چھوٹے دو پیکٹ ملک پیک کے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب جو ہے اسے ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے پندرہ منٹ تک اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں چمچ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے صحیح اچھا جی آپ کھیر میں نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس طرح چمچ چلاتے رہیں یہ دیکھیں تاکہ یہ جو نا کھیر نیچے نہ لگے بہت ہی مزیدار اور یمی کھیر بنے گی یہ اور آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی چلیں جی اسے پکنے دیتے ہوں اور بتاتے ہیں کہ آگے کیا پروسس ہوگا اچھا جی دیکھیں تو ہماری کھیر جو ہے نا یہاں پہ پک رہی ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس میں چمچ پی چلا رہے ہیں اچھا جب یہ کھیر اس طرح کے تھوڑی گاڑی ہو جائے نا تو ہم نے پتہ کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو ایک پیالی ہم نے یہ چھوٹی کٹوری ڈرائی ملک لیے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا دینا ہے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دودھ زیادہ ڈال لیتی کیوں میں نے ڈرائی ملک ایڈ کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے ڈرائی ملک ڈالنے سے نا یہ فل کریم ملک ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے کتنا ہے ڈیفٹرینٹ اور مزے کا بلکل کوکنٹ کیل جو بزار سے ملتی ہے نا بلکل اسی طرح ہوگا اچھا جس کو مکس کر رہے ہیں ہم لوگ اچھی طرح تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے گاڑا سا پیسٹ بنا کے اب یہ جو ہے ہم جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرتی ہے سارا اور چمچ کے ساتھ جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لیں گے اس میں اور زیادہ کریمی ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی زیادہ مزے کا ملکی سا فلیور آتا ہے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے آپ جب اس کے اندر ڈرائی ملک ایڈ کریں گے جس طرح میں بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی مزے کی اور یمی بنے گی چلی جی میں اسے اور اچھ طرح پکاتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی دیکھیں ہماری کھیر جو ہے نا تیار ہونے والی اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے دھوک یہ اچھ طرح میں نے اس کے اندر کشمی شیٹ کر دیں گے اچھا جی دیکھیں کھیر جب اس طرح گاڑی ہو جائے نا انہا شروع ہو جائے بلکل اب یہ پکنے والی ہے تو اس کے اندر کیا ہم کریں گے یہ ایک پیالی بھر کے جو میں نے کوکونٹ لیا ہے نا یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کے اندر مکس کریں گے مزے دار کوکونٹ کھیر جو ہے ہماری تیار ہونے والی ہے اب بس ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے گاڑا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑا ہوگی گاڑی ہوگی تو اس لیے ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا لیکوٹ فارم میں ہی ہوگی تو ہم اسے جو ہے چولہ بند کر دیں گے اسے تھنڈا کریں گے اب یہ آپ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اچھا جی دیکھیں تقریباً کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک میں نے چینی اس کے اندر ایڈ نہیں کی چینی جی میں نے ایڈ نہیں کی چینی بلکل اینڈ میں جو ہے نا ہی میں ایڈ کرتی ہوں اب دیکھیں ایک پیالی چھوٹی کٹوری میں نے دی دی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سائز اس کا یہ بھر کے میں نے ایک کٹوری جو چھوٹی چینی کی نا وہ ایڈ کر دی اس کے اندر اسے اچھا طرح مکس کروں گی چینی کو اور ایک سے دو منٹ اور پکاؤں گی اور اس کے اندر جو ہے نٹس میں ایڈ نہیں کروں گی بلکہ یہ نٹس میں نے رکھیں میں نا ابھی انہیں تھوڑا تھوڑا بارک پارک چاپ کاٹوں گی اور پھر جو ہے اس کے اوپر سے ڈالوں گی نٹس میں یہ دیکھیں جی مزیدار کوکونٹ کھیر جو ہے نا بس ہماری تیار ہونے والی ہے اچھا جی دیکھیں مزیدار کوکونٹ کھیر جو ہے نا ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے ہمارے حساب سے تو میٹھا بہت ہی بیلنس ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ پھر بھی اگر زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ میٹھا بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم فلیم آف کر دیں گے اس سے ڈش آؤٹ کریں گے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اوکے جی اچھا جی دیکھیں اب کھیر کو جو ہے نا یہ میں نے یہاں پہ مٹی کے پیارے سے برتن رکھے ہوں میں اب اس کے اندر جو ہے ہم نکالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اسی کے اندر ہم جو سرپ بھی کریں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے اچھا جی کھیر جو ہے ہم نے اپنے ڈش میں ڈالتی ہے اب کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں دیکھیں یہ میرے پاس تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھا تھا اب یہ اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے کوکونٹ جو ہے سپرنکل کریں گے اس پہ بھی کریں گے اور یہ نٹس جو ہیں تھوڑے تھوڑے یہ دیکھیں اسی طرح سارے نٹس اس کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے سپرنکل کریں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار جو ہے نا ہماری کوکونٹ جو کھیر جو تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اسے تھنڈا کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی اچھا جی دیکھیں بہت ہی مزیدار جو ہے نا ہماری کھیر وہ تیار ہو چکی ہے کوکونٹ کھیر اگر یہ کھیر آپ کو پسند آتی ہے نا تو آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو ہے وہ لائک کر دیجئے اور کمیٹس پاکس میں میں ضرور بتائیے یہ کوکونٹ کھیر جو ہے آپ کو کس طرح کی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اوکے جی بائے بائے گوڈ بلیس آل اف یو